بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گولڈ مارکیٹ سعودی ریبیا یار آپ جدہ سے لے لیں مدینہ سے لے لیں ریاض سے لے لیں مکہ سے لے لیں زیادہ تر تو حاجی حضرات آپ کو پتا ہے گولڈ خریدتے ہیں مدینہ اور مکہ سے لیکن میں یہ بات بولتا ہوں کہ آپ جب بھی مدینہ سے خریدیں جدہ سے خریدیں مکہ سے خریدیں ریاض سے خریدیں یار کسی گولڈ مارکیٹ میں جائیے گا وہاں پر گھوم پھر کر آپ کو ساتھ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں میں نے یہ ویڈیو آپ کو ساتھ بے شمار شیئر کی ہوئے لائیو گولڈ مارکیٹ سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی بھائی وہ گولڈ مارکیٹ والے بھی تھوڑا اعتراض کرتے ہیں اگر وہاں پر لائیو ویڈیو بنائیں تو مسئلہ یہ ہے اس لیے ایسے بنانے پڑتی ہے اچھا آپ مارکیٹ گھومیں وہاں پر آپ کو جدر مکول ریٹ دکھائی دیں مکول ریٹ سے مرادی ہے کہ آپ نے کوئی جو گولڈ ہے نا وہ کم کیرٹ والا نہیں خید لینا ہے بقیدہ کہ جو کیرٹ اٹھتا ہے نا وہ پنچ ہوتا ہے گولڈ کے اوپر یہ بھی کلیر کر دوں میں اور اس سے تصدیق کریے گا اور ساتھ میں فطورہ ضرور لیجیے گا ٹھیک ہے فطورہ کی ایک میں آپ کو اہم وجہ یہ بتا دوں کہ آپ سے کوئی بھی شورتہ رستے میں روک کر یا ائرپورٹ کے اوپر جب آپ واپس جا رکھے ہیں اس ٹیم اگر کوئی بندہ آپ سے جانے کہ گولڈ کے مطلق پوچھ لیتا ہے تو آپ کے پاس وہ فطورہ رسید ہوگی تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں بقیدہ دکان کے نام سے ہو ایسے لٹو فرٹو نہ ہو یہ میں کلیر کر دوں میں تو اس میں ضربیہ وغیرہ ڈلا ہوتا ہے اچھا وہ آپ دکھا کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے آپ نے پیسے دیئے ہوئے ورنہ بھائی کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے یہ کلیر کر دوں آپ کو میں اچھا گولڈ کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں گولڈ مارکیٹ میں گھومی ہے وہاں بھائی گھوم پھر کر گولڈ خرید دیئے گا آپ کو میں اس ویڈیو میں مختلف کیرٹ کے حساب سے ریٹ سے اپ ڈیٹ کروں گا پاکستان میں تقریباً دو لکھ پندرہ کے راؤن میں رہتا ہے میرے حساب سے دو منت ہو چکے ہیں کچھ دو تین ہزار نیچے دو تین ہزار اوپر ایسے چل رہا ہے تو برحال یہاں کے مطلق آپ کو میں کیرٹ کے حساب سے بتاؤں گا یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں میں کیرٹ کے حساب سے ریٹ اپ ڈاؤن آپ خود ہی دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم چودہ کیرٹ کا جو گولڈ ہے ایک لو کوالٹی گولڈ ہوتا ہے پاکستان میں اس کو اچھا مانا جاتا ہے سنیار بیچتے تو اچھا سمجھ کہکے ہیں اور جب لینا ہوتا ہے پاکستان بولتے ہیں یہ بھائی نہیں ٹھیک گولڈ نہیں ٹھیک ہے آپ کا اچھا یہ چودہ کیرٹ کا جو گولڈ ہے اس کی اس وقت سعودری ابھی ایک سو چالیس ریال ایک گرام کی قیمت ہے ابھی آپ نے دس گرام لینا ہے تقریباً ایک تولہ ساڑھے یارہ گرام کا بنتا ہے اگر آپ نے دس یارہ گرام لینا ہے ایک تولہ کے قریب جانے کیا تو بھائی چودہ پندرہ سو ریال کا آپ کو ایک تولہ مل جائے گا اور اگر ہم بات کریں چودہ کیرٹ سے اوپر تو اس میں اٹھارہ کیرٹ اٹھتے ہیں چودہ کیرٹ کے بعد اٹھارہ کیرٹ کا گولڈ آتا ہے اچھی کوالٹی کا تھوڑا ہو جاتا ہے اس میں بھائی ایک سو اسی ریال اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے ایک گرام کی اگر آپ نے دس گرام لینا ہے تو اٹھارہ سو ریال کا بنے گا اٹھارہ کیرٹ کا گولڈ پاکستان میں بہتر گولڈ مانا جاتا ہے تمام سنیار تقریبا تقریبا وہی بیچتے ہیں بولتے بھائی شاید اس سے بھی اچھا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے ہاں اگر ہوگا تو اس سے اچھا بیچتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر رحم کرے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے میں یہی بولوں گا اچھا بارہ جی اس کے اٹھارہ کرٹ کے اوپر اکیس کرٹ کے گولڈ کی اگر بات کریں اور اکیس کرٹ کا گولڈ جو ہے جی اس کی دو سو دس ریال قیمت ہے ابھی اٹھارہ کرٹ کے گولڈ کی کیا کیمیت ہے اکیس کرٹ کے گولڈ کی کیا کیمیت ہے دو سو دس ریال بھائی ایک گرام کی پیچھے تیس ریال کا فرق ہے آپ دس گرام لیں گے تو تین سو ریال کا فرق ہے بھائی گولڈ اچھا تو ہوگا ازاری سے بات ہے تین سو ریال کا ڈیفرنٹ بھی تو ہے اکیس کرٹ کا گولڈ جو بہترین گولڈ مانا جاتا ہے پہننے کے لحاظ سے اور ویسے بھی خوبصورت لگتا ہے اکیس کرٹ کے گولڈ بھی بیسٹ ہوتا ہے اچھا بائیس کرٹ کا جو گولڈ ہے اس کی اگر ایک گرام کی قیمت کی بات کریں تو دو سو انیس ریال ابھی یہ صرف نو ریال مہنگا ہے ایک گرام کے حساب سے آپ دس گرام لیں گے تو آپ کو نوے ریال زیادہ دینے پڑیں گے بس بائیس کرٹ کا صرف ہلکی فل کی شائننگ میں ڈیفرنٹ آئے گا ان کے اس کے بعد اگر آپ چوبیس کرٹ پیور گولڈ بولتے ہیں چوبیس کرٹ چوبیس کرٹ بھی زیادہ تر بھائی بسکٹ اور سکے وغیرہ چلتے ہیں پاکستانی لے کر بھی جاتے ہیں لے کر جانے بھی چاہیے یار آپ جب بھی جائیں سفر سے اپنی فیملی کے لیے گفت ضرور لے کر جائیے گا اچھا برحال چوبیس کرٹ کے گولڈ کی اگر بات کریں تو بھائی اس کے ایک گرام کی قیمت دو سو چالیس ریال جی ابھی بائیس کرٹ سے بیس ریال بہنگا ہے ایک گرام کے پیچھے تو بھائی دو سو چالیس ریال کا ایک گرام ہے چوبیس کرٹ کا گولڈ پیور آپ اگر اس کی میں مسکول لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے قابل اعتماد آپ کا سنیار ہے پاکستان میں تو اس کے آتھ میں دیجئے گا آپ کو گولڈ جو بھی آپ نے بنوانا بنوالیں اگر یہاں سے آپ کو کچھ چیز پسند آتی ہے تو یہاں سے خرید کر لے جائیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے